دوستو بھاری ذمہ داری اور بھاری وزن ان دونوں کو اٹھانے کے لیے ہی آپ کی بیک کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے آپ جتنا اپنی بیک کو مضبوط رکھیں گے اپنی بیک بون کو سٹرونگ بنا رکھیں گے اتنا ہی مضبوط شریر آپ کا اُبھر کر آئے گا دوستو ہماری بیک ہماری باڈی میں سب سے بڑا اور سب سے چوڑا باڈی پارٹ ہے اس لئے ہمیں ہماری بیک کو ٹرین کرنے کے لیے اور انہیں مسکلر بنانے کے لیے ایک بہتر ایکسائز چاہیے جس سے آپ ایک مسکلر بیک بنا سکیں دوستو اگر آپ بھی اپنی بیک کو مسکلر اور سٹرونگ بنانا چاہتے ہیں تو کومنٹر میں یس ضرور لکھے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ہماری پانچ ایسی ایکسائز سے جو کہ ہماری بیک کو مسکلر بنانے کے ساتھ ساتھ 3D لک یعنی کہ اُبھر کر دکھنے والے لک بھی دے گا نمبر ون پر ہے دوستو پل اپس دوستو جس طرح پش اپس چیسٹ کی بیسی ایکسائز ہوتی ہے اسی طرح پل اپس بھی بیسی ایکسائز ہوتی ہے بیک کی دوستو پل اپس سب سے زیادہ فائدہ دیتے ہیں آپ کی بیک کو ایک وی شیپ اور آپ کے فورام کو سٹرونگ بنانے میں دوستو پل اپس آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں پہلا تو ہوتا ہے نارمل پل اپس اور دوسرا ہوتا ہے ریورز ہینڈ پل اپس دوستو دونوں ہی ویریشنز آپ کی بیک کے اپر پارٹ کو ٹرین کرتے ہیں دوستو ساتھ ہی پل اپس آپ کی بیک کو کافی زیادہ براڈ یعنی کی کافی زیادہ چوڑا بھی بناتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے آمز میں اور آپ کے فورامز میں کافی زیادہ طاقت بھر دیتے ہیں اگلی ایکسائز ہے دوستو ریورز گریپ لیٹ پل ڈاؤن دوستو لیٹ پل ڈاؤن سب سے میجر ایکسائز ہے آپ کی بیک کو مسکولر بنانے کے لیے دوستو لیکن اس ایکسائز میں آپ کو اپنے ہاتھوں کی گریپ ریورز رکھنی ہے کچھ اس طرح سے دوستو جب آپ اپنی گریپ کو ریورز رکھتے ہیں تو اس سے آپ کی بیک کا میڈل پارٹ ٹرین ہوتا ہے جو کہ آپ کی بیک کا ایک کافی امپورٹنٹ حصہ بھی ہوتا ہے دوستو اس کے آپ تین سے چار سیٹ لگا سکتے ہیں بارہ سے پندہ ریپیٹیشنز کے ساتھ اب باری ہے دوستو ٹی بار ایکسائز کی دوستو اس میں آپ کو ایک روڈ چاہیے اور ایک سائیڈ ویڈ ڈال کر آپ کو ایک V شیپ کا ہینڈل چاہیے جہاں آپ بینہ ہینڈل کے بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو اس ایکسائز کو پرفارم کرنا ہے دوستو اس ایکسائز کو پرفارم کرتے دائم آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوا کہ آپ کی بیک یعنی کہ آپ کی کمر کی پوزیشن ایک دم سیدھی رکھنی ہے اگر آپ کی پوزیشن تھوڑی سی بینڈ ہوئی بھی ہوئی تو اس ٹائم میں آپ کو انجری کے چانسز ہو سکتے ہیں اگلی ایکسائز ہے دوستو بینڈ آور باربال کرل دوستو اس ایکسائز میں آپ کو ایک باربال لینی ہے اور آپ کو اپنی باڈی کو بینڈ کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے پرفارم کرنی ہے دوستو یاد رکھئے گا کہ آپ کو اس ایکسائز کو پرفارم کرتے ٹائم اپنی کمر سیدھی رکھنی ہے اس کے بعد دوستو آپ کو باربال کی گریپ ریورس کر کر ہولڈ کریں گے تو وہ کافی زیادہ بینیفیشل ثابت ہوگا دوستو آپ کو باربال کو اپنے شولڈر لیو سے تھوڑا سا باہر کی طرف ہولڈ کرنا ہے اور اپنے پیٹ تک لے کر آنا ہے اور پھر واپس بیسٹے ٹائم اسے اسی پوزیشن میں جانا ہے جہاں سے آپ نے اسے پل کر رہا تھا تو اس طرح سے آپ کو اس ایکسائز کو پرفارم کرنا ہے دوستو اگر آپ اس ایکسائز کو اچھے سے پرفارم کریں گے تو آپ کی بیک کافی زیادہ مضبوط تو ہوگی ہی ساتھ ہی ساتھ آپ کے ویٹ اٹھانے کی وجہ سے آپ کی ڈیڈ لیفٹ میں بھی اثر آئے گا لاسٹ ایکسائز ہے دوستو بینڈ آور کیبل کرل دوستو یہ ایکسائز بہت اثردار ایکسائز ہے اگر آپ اسے پورے کانسنٹریشن سے پرفارم کریں گے تو آپ کو یہ ایکسائز کافی زیادہ بہتر ریزرد دے گی دوستو کیبل کل میں آپ کو کیبل میں روپ سے کچھ دوری پر بینڈ ہو کر روپ کو اپنے پیٹ پر پل کرنا ہے پورے کانسنٹریشن کے ساتھ نہ کی سپیڈ میں آپ کو بہت دھیرے دھیرے اور پرٹیکولر کانسنٹریشن کے ساتھ اسے ایکسائز کو پرفارم کرنا ہے دوستو اس ایکسائز میں آپ کو اپنی پوری باڈی کو ایک دم فکس رکھنا ہے آپ کے آرمز کے لابہ آپ کی پوری باڈی میں کوئی بھی پارٹ موو نہیں کرے گا اسی لئے دوستو اسے کانسنٹریشن ایکسائز کہتے ہیں کیونکہ اس سے پورا کانسنٹریشن آپ کی بیگ پر پڑے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھے لگیا تو ویڈیو کے لئے ایک لائک کیجئے اور فٹنس سے جوڑی اور بھی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے